نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی حماس کیسی تنظیم ہے اس کی ایڈیولوجی پر آپ کا کیا اپینین ہے مخلص لوگ ہیں جی حماس کے لوگ اور فلسطینیوں کے ساتھ اگر کوئی جماعت اس وقت سب سے ادھا مخلص ہے تو حماس ہی ہے حماس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں یہ بنی کیوں تھی اس سے پہلے پی ایلو تھی اور پی ایلو ہی کے وہ مشہور صدر تھے وہ یاسر عرفات جو 1974 کی جو اسلامی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں جس میں بھٹو اور شاہ فیصل اور یاسر عرفات یہ سب لوگ شامل ہوئے تھے لیکن وہ پھر کچھ مسئلت کا شکار ہو گئے اور وہ اپنی ان کی نیک دیتی درست تھی کہ پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے میں بھی اسی حق میں ہوں لیکن وہ یہودی ہر دفعہ دھوکہ دے جاتے تھے پھر حماس انہی سے ہی علاق ہوکے علاقہ سے تنظیم ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل سٹرگل بھی کریں گے اور ساتھ آرم کنفلکٹ بھی ہونا چاہیے اور اس طرح کا جو آرم کنفلکٹ ہے وہ بلکل درست ہے ظاہر ہے یہ پلسطینیوں کی زمین پہ کابض ہوئے ہیں اس کو اسلام سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو اسی لئے آپ دیکھیں جو ممالک ایسے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں نون مسلم ملک ہے وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ پلسطینیوں کا ملک تھا آپ نے یورپ سے اپنا سارا گند سمیٹا اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے جو ہالوکاسٹ میں یورپ میں ہیں یہودیوں کے ساتھ ہوا تو وہ آپ نے یہودیوں کو اکامونیٹ کرنے کے لیے بجائے یہ کہ اپنی سرزمین میں کچھ جگہ دیتے ہیں پکڑ کے فلسطین کے اوپر ٹڑھا دیا تو یہ ظلم کیا تو ہماس کی ابھی بھی جو ایکٹیوٹی ہے میں نے تو اس کے بارے میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ اگر آپ ایبسولوٹلی دیکھیں تو ہماس نے بہت غلط ذرکت کی ہے لیکن اگر آپ اس سرکمسٹانسز میں دیکھیں تو مجھے بتائیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو روزانہ مر رہے ہیں اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ روزانہ ڈیڑھ لاکھ بندہ چوبیس گھنٹے میں مرتا ہے لیکن اگر کسی ایک جگہ ڈیڑھ لاکھ بندہ مر جائے کسی ڈیزاسٹر کے اندر تو لوگ کہتے ہیں وہ بہت نہیں کیا ہوگیا بھئی اس سے پہلے کہ جنازے نہیں اٹھتے لیکن وہ کتنی عبرت ہو جاتی ہے ہماس نے بھی یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم تو مر رہے ہیں ابھی تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے زندان کے اندر ہمارے نیٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کو پینے کا پانی وہاں پہ مجیسر نہیں تھا یہ جنگ سے پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں اور جب جاتے تھے کسی کو پکڑ کے لے جاتے تھے اس کو اگر آپ انڈین کشمیر سے کمپیر کریں تو انڈین کشمیر تو بہت بہتر صورتحال ہے جو کچھ فلسطین میں ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب مر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے ان کو بھی مار کے مریں گے ہم تو اس لیے انہوں نے ایز ای لاس ریزارڈ یہ سب کچھ کیا تاکہ دنیا کی نظریں ہماری طرف آئیں تو وہ ان کا اپنا پائنٹ اف یو اپنی جگہ بلکل درست ہے جی نیکسٹ